ہلدوانی میں جو دنگے ہوئے ہیں ایک نوجوان جنہوں نے پورے معاملے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کہتا ہے کہ ہندو حجوم آتنگوادی ذہنیت رکھنے والے سنگڑھن کے لوگ پولیس کے ساتھ ہمارے گھروں پر آیا اور ہماری گاڑیوں کو آگ لگانا شروع کر دی اسکوٹی اور موٹر سائیکل کو آگ لگا دی گئی ہم نے اوپر سے پانی ڈال کر گاڑیوں میں لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کی سنجے سونکر اور ان کے دونوں بیٹوں نے مل کر فائم کے ٹاٹا میجک پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی جب فائم نے انہیں روکنے کی کوشش کی کہہ رہے آگ نہ لگاؤ تو سنجے سونکر نے فائم کو گولی مار کر ہلاک کر دیا یہ کوئی پولیس والا نہیں تھا یہ وہی آتنگوادی تھا جو اس ملک کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہے پولیس کے حفاظت میں ہندو حجوم ہندو مذہبی نعروں کے ساتھ ساتھ مسلم مخالف نعرے بھی لگا رہا تھا فیلحال فائم کے قتل کی کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہی بھی ہے لیکن مسلم نوجوانوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے یعنی کہ مسلمانوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر بھی چلایا جائے اور اگر مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھائے کہ ایریا ہمیں بے گھر کیوں کا رہے ہو تو ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے ان کو جیلوں میں بھی ڈالا جائے ارے واہ یہ کیسا انصاف ہے آپ کا میں اسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں یاد رکھنا اوپر والے کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی جب اوپر والے کی لاتھی پڑے گی نا تم پتہ نہیں کہاں ہوگے